اس وقت پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آئیڈیل مال پیدا کر دی ہے انویسٹمنٹ کے لیے سائی ایف سی کے ثروع اور اب بلے بلے ہو جائے گی تو پھر یہ لوگ کیوں نہیں لے کے آ رہے ہیں یعنی کہ اس وقت یہ ایڈ دہ ہیلم آف دہ افیرز ہیں ان کو اس کا مطلب ہے پتہ ہے کہ سائی ایف سی نے کوئی اتنا اچھا مال نہیں پیدا کیا اگر سائی ایف سی کے پلیٹ فارم سے جو انویسٹمنٹ کے مواقع مل رہے ہیں وہ اتنی شاندار ہوتے اگر یہ گیرنٹی ہوتی کہ جی اب سے ریڈ ٹیپیزم ختم ہو گیا تو سب سے پہلے تو یہ لوگ اپنے پیسے انویسٹ کر لیتے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اتنا کوئی اچھا وہ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں یہ بات پتہ ہے تو وہ جو فورن انویسٹر ہے وہ جس نے اتنے ڈالر کمائی ہیں پوری دنیا میں انویسٹ کر کر کے وہ گوگو ہے اسلام علیکم مصبت شو میں بہت بہت خوش آمدین میں ہوں اصد نظامی میرے ساتھ ہیں علی افطاب شوکو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل غزور سپرائٹ بھیجے گا سر کیسے ہیں سر زبردست ہوں بارہ دن کا آیا ہے میٹ ڈپارٹمنٹ کا آیا تو پرسوں تھا کہ جی ایکسٹریم گرمی پڑے گی لاہور میں ایک تو مجھے پڑھ کے بہت پریشانی اس لیے نہیں ہوئی کہ بارہ دن تو چلو ہم گزاری سکتے ہیں کوئی مصوری بات نہیں ہے اور اس بارہ دن میں آج کا دن بھی شامل تھا آج تو مناسبی ہے تو ابھی تک سو فار سو بھوٹ سر نہیں گھر نہیں ہے سر بٹ وہ عجیب سی اس طرح سے ہے کہ ہم ابھی تک اس انرشا میں چل رہے ہیں کہ موسم بڑھ اچھا ہے کہ مطلب میہ میں ہے اور موسم بڑھ اچھا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ریالیٹی چیک کے اندر میں ٹائم لگ رہے ہیں کہ ذہن ہی دوکہ دے رہے ہیں انسان کو کہ نہیں ہے ابھی بھی ٹھیک ہے سر فیلز رائک ففٹی سکس تا نہیں ہے نا ابھی نہیں ہو رہا ابھی نہیں ہو رہا بس ٹھیک ہے سر بٹ اسی رپورٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس نے یہ بھی کہا کہ آنے والے سالوں میں یا آنے والے کچھ دھیر میں پانچ گناہ ٹیمپریچر جو ہے مطلب فائیو ڈگریز بڑھ جائے گا اور اس قسم کی کوئی بات انڈیا میں چھالیس ہے اور مطلب نومل جو ہیں اس سے مطلب کئی درجے زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ انکریز ہونے لگا ہے تو ٹھیک ہے آپ مجھے پتہ پرچان ہو رہے ہیں یہ صحیح تو زندگی کی ساتھ ساتھ ہے صحیح یہ ہمارا ہی کیا ہوا ہے اور اب ہم بکتیں گے بچے زیادہ بکتیں گے کوئی نہیں کرنے لگرمی کھانے دیں بہت ٹھیک ہے سر اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو پرچان ہونا سر دیکھیں ہر چیز کا ہوتا ہے سر بڑے اچھی سی اگزامپل میں دیتا ہوں جب کوئی بندہ گنجاہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے مجھے بھی کبھی مسئلیں ہیں تو وہ بڑا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہم بڑا اچھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جب جہاز تیس ہزار پہ چال رہا ہے بلندی پہ تو پیریشوٹ پہن کے آپ جائیں گے تو بچ جائیں گے زیادہ زیادہ ٹانگ ٹوٹ جائے گی اب جہاز آگے پانچ ہزار کی اس پہ بلندی پہ جس پہ پیریشوٹ پہن کے بھی چلانگ مالے کے تو آپ فارغ ہو جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ ان کی انیلجی ہے تو سر اب ہم آگئے بلکل نیچے والی اس کی اوپر اب یہ کلائمٹ چینج والی چیز جو ہے یہ دنیا میں کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا یہ ختم ہوگی یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے اس کے اندر یہ تو اب لگے گئے آپ کر لیں ای وی شی وی سب کچھ کر لیں اب سین بیڈ ہے میں ٹھیک ہی ہے نہیں میں نے نہیں پریشان ہونا آگا آپ نے اپنی لائف ٹائم میں پریشان نہیں ہونا جو اگلے ہیں ہاں ان کو ٹینچن نہیں چاہیے اگلے ہاں سر اور بلکل کریں اور سر وہ دیکھیں نا ویسے ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے ورنہ وہ کر لیتے سر یہ دیکھیں دنیا کا ایک نظام ہے کہ ہر ایک پچھلی جنریشن نا کچھ نہ کچھ نہ تھوڑا سا تباہ کر کے نا اگلے کو ہیڈ اوگر کرتے تو ہم یہ کر کے دیں اس میں یہ بڑی بات ہے ریلے ریس چال رہی ریس چال رہی تباہی کی اس سے پہلے کہ آپ جائیں شو کی طرف ہم نے جو پرسنوں شو کیا تھا اس میں وہ ہماری ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ میاں صاحب اور عمران خان بسیکلی ایک ہی ہیں تو اس پہ نوید احمد صاحب نے کومنٹ کیا کہ جی میرے خیال میں یہ ایک نہیں ہے آگے انہوں نے تھمز ڈاؤن کا بھی وہ کیا تو ہم بسیکلی بات کر رہے تھے کہ جب یہ پاور میں ہوتے ہیں تو جو ان کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں ہاں ویسے شخصیت تو ظاہر ہے دونوں کی مختلف ہے دونوں کی اپنی پساند نا پساند ہے اور عمران خان صاحب کی ذاتی حیثیت میں اچیومنٹس بھی ہیں میاں صاحب کی اچیومنٹ ذاتی حیثیت میں کوئی نہیں ہے وہ قسمت کی تو نہیں ہے میاں صاحب کو استعمال کرنا چاہیے کوئی کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے جذباتی قسم کے دیر یہ اور وہ نا ہر چیز میں نا سائنس گسائی جاتے ہیں کہ دھوپ نکلتی ہے تو اوپر بادل بنتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے تو بیچ میں خدا کہاں سے آ گیا تو ان لوگوں کو نا میاں صاحب کی تصویر دکھانے چاہیے کہ ایکسپلین ڈس سر بالکل اور ہاں ہم یہ کہنی رہے تھے مدھا آڈینس کو دیکھ لیا کریں بات کیا اور ہی ہوتی ہے پھر کومنٹ کیا کریں بارا سر لوگ جذبات میں آگے سر کی بورڈنگ کرتے ہیں لیکن اچھی بات ہے سر جتنے کومنٹ آئیں گے اتنی ریچ بڑھے گی ہاں نہیں کومنٹ کرتے ہیں دیر سارے کریں نو پرابلم سر اس کے علاوہ ایک اور میں کنفرم کرتا ہوں جو ایک بات جو ہم نے شو پہ کی تھی وہ بھی آج سے دو دن پہلے کہ ہم نے کہا تھا یہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے ایک نیا ڈیفیمیشن لول آ رہی ہے تو عظمہ بخاری صاحبہ نے بقاعدہ پریس کانفرنس کر کے ڈیکلیئر کر دیئے کہ پنجاب نے وہ پنجاب اسیمبلی میں وہ بل جو ہے وہ فلور پہ پہنچ گیا آپ کے بھائی نے کہا تھا کہ اسی ہفتے ہوئے گا یہ ہوگی ہے صرف چار دن پہلے آپ نے بریک کیا تھا اور تب کسی چینل پہ نہ یوٹیوب پہ نہ ٹی وی پہ آیا آگی کب صرف یہ آپ نے کمال کر دی ہے اور صرف سوری اس میں ایڈ کرتا جو اس میں ایک چیز جو انہوں نے ایڈ کی جو میری انیلیسیز تھا اس کی اوپر ٹویٹر یوٹیوب وغیرہ یہ اس کے لیے بنا ہے اور ایک سو اسی دن کیس سے ایک میکسیمم ٹائم ہے اور آئی ٹھنک پچیس ایک دن مہینے کے اندر اندر یہ آپ کا مسئلہ ریزولو ہوا کرے گا ایک سپیشل ٹریبیونل کے اندر جائیں گے بلکہ ٹھیک ہے صرف اس میں انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ جی ہم نے بل فلور کر دیئے اور یہ آپ پڑھیں اور جس کو اس میں جو بھی تحفظات ہیں یا جو بھی وہ اس میں اپنے مشورت دینا چاہتے ہیں تو وہ اس میں کوئی نمبر بھی ہے اور ساتھ ڈی جی پی آر کی ہی میل ایڈریس بھی ہے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اس پہ آگاہ کریں لیکن میرے خیال میں میں اس کے بعد فریعہ عزیز صاحب کی ٹویٹ پارڑا تھا وہ کہہ رہی تھی جی ایکسیس ہی نہیں ہو رہا تو میں کہا پڑھیں گے تو پھر بیجیں گے انہوں نے بیسلی کہا یہ کہ اگر آپ کو کوئی تحفظات ہے کہ وہ مسئلہ ہے اس کا ان کی بطی بنائیں اور گھر جائیں اور کچھ نہیں کہا انہوں نے یہ خانون جو ہے یہ آ رہے ہیں سر واہ سر باقی آگے چلتے ہیں برکل سر دبائی میں ایسا سرے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آج کے جب تک یہ پاس نہیں نا ہوتا سر پھار پھور دے کیونکہ پچھلے پروگرام پر آپ کو نہیں ہو سکتا سر باقی آگے چلتے ہیں سر شہر اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اب ریٹرسپیکٹرلی چلے گا یہ کارل وہ ہو نہیں سکتا وہ ذرا مشکل ہے ہو کچھ بھی سکتا ہے لیکن یہ مشکل ہو جائے گا ان کے لئے تو سر بارہ آگے چلتے ہیں سر دبائی میں لیکنگ ہو رہی ہے اوہ یس سر دبائی میں لیکنگ سر بلکل ہو رہی ہے ہمارے بڑے پرومننٹ لوگوں سیاستدانوں کا نام آیا ہے بھٹوز جنئر بھٹوز ہیں تمام تین ان کا آیا ہے نام موسیٰ نقبی صاحب کی جو وائف ہے ان کا نام آیا ہے فیصل واتر پہلے کیا جائے میں نے کوئی ٹینچن نہیں شیرد المروت صاحب کا نام آیا ہے پروپٹیز کے تک یہ بیسکلی میرے کیانے میں دو ہزار بائیس کا ڈیٹ ہے بیس بائیس کا بیس سے لے کے بائیس تک دو سال کا ایک ڈیٹ ہے جس کے اندر بہت سارے دنیا کے اوپر سارے تو اس میں میرے تو خیال میں کوئی اشو نہیں ہے میرا اپنا خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کل بہت زیادہ ہو رہا تھا کہ جی یہ موسیٰ نقبی صاحب کا دیکھیں نا ان کی موسیٰ بھائی دیکھیں تھوڑا سا آپ انیلیز کر لیں اگر انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہویا جو کہ انہوں نے کیا ہویا اگر انہوں نے منیٹر شو کرائی ہوئے جو کہ انہوں نے کی ہوئی ہے اور اگر وہ اس چیز کے اوپر کوئی یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ مطلب کہ الحمدللہ ماری ہیں الحمدللہ ماری والی چیز نہیں ہو رہی تو اس میں تو کوئی مستہ نہیں ہے سیملیلی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہ بیان آیا کہ جی وہ دیکلیئر ہے ساری شیرز المروض نے بھی یہ ایک کا فیصل واپنے نے تو ایک دن پہلے ہی کہا دیا تھا سو جب تک یہ ڈیکلیئرڈ ہے ان پہ ٹیکس پیڈ ہے یہاں پہ مطلب کہ انہوں نے ایمنیسٹی میں کلیئر کر رہا ہے یا انہوں نے جنرلی اپنی ویل سٹیٹمنٹ میں ایڈ کر رہا کے اس کے وہ ٹیکس دیا ہے تو اس سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ہاں اب اس میں سے بہت سارے ایسے نام ہیں جو کہ ابھی تک اس طرح سے یہاں پہ میڈیا میں اچھالے نہیں جا رہے ہیں تو ان پہ بات کرنا اگزیکٹلی تو مسئلہ یہ ہے کہ لسٹ تو بارہ سو لوگوں کی ہے ابھی تک تو ہمیں سات لوگوں کے ابھی آپ نے نام گنوائے ہیں ایسے شیئر بیمن بھی ہے دیر سارے لوگ ہیں مطلب انکہ وہ سب کہہ رہے ہیں اور ہمارے ڈیکلیئر ہے ہم سے نہ بات کرو چلے پچیس کے آپ نے ابھی نام گنوا دیئے ہیں جنہوں نے ابھی تک یہ بیان دیا ہے کہ ہماری تو آپ دیکھ لیں پچھلے سال کی ویلت سٹیٹمنٹ تو اس میں یہ ہے تو اگر جن کے تو ہیں ان پہ تو کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی لیکن بارہ سو میں شاید ایسے نام بھی ہو جن کی نہ ہو یہ ایک پہلا جو سوالیاں نشان اٹھ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسے ہیں میں کہتا ہوں ایسا ایک بھی ہے تو لیکج کا تو پھر لطف آیا مزا آیا اب مسئلہ سے یہ ہے محنت کروا رہے ہیں ہم سے کہ خود کرنا پڑے گا مجھا ہے خود دیکھنا پڑے گا جا کے محنت نہیں سر کرنی سر وہ پینما اور باقی دوسرے تھے وہ اتنے مزے کے تھے اس میں ساری محنت ہوئی بھی تھی اس میں وہ کہہ رہے ہیں سر آپ خود دیکھ لے جاتے ہیں بلکہ اچھا اس میں یہ بھی تو ہے نا ایک بڑا مسئلہ سر کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لیں اور ابھی اس طرح سے نام نہیں آ رہے کیونکہ جو جنہوں نے نکالی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت سارے سرکاری ریٹائیڈ افسران بھی ہیں تو سر وہ پھر سینسٹیو معاملہ بھی تو جاتا سر اس میں ایکس آرمی چیف کا بھی نام ہے ان کے بچوں کا بھی نام ہے ہاں سو وہی بات ہے کہ سیاستدان کی تو ایسی کی تیسی لیکن سرکاری افسران سل براہ صاحب کو پتہ ہے ان کی ہم اتنے بڑے فینز ہیں کہ ہم بھی نہیں چاہتے کہ ان کا نام زیادہ اچھلے یہاں پہ کیونکہ سر پھر ملک سلنا ماند ہو جائے گا سر یہ ہوگی ایک چیز اچھا اب دوسرا لیکن سر اس میں نا اگین یہ جو لیکیجز ہوتی ہیں نا ان کا بڑا وہ اور ان کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے اگین بارڈا صاحب نے سر لیکیجز کی ٹائمنگ سر بلکو صحیح یہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چلیں میں کہتا ہوں کہ یہ جو بارہ سو کے بارہ سو لوگ ہیں نا یہ سب کی ہی لیجٹ منی ہے ٹھیک ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وقت آپ کے خیال میں دبائی جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ پروفٹ دے رہا ہے ریال اسٹیٹ کے اوپر پہلے تو بہت ہی خراب تھا آپ کچھ بہتر ہوگئے کچھ بہتر ہوگئے لیکن کوئی اتنا اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا چلیں اچھا بھی ہے اس وقت پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے آئیڈیل مال پیدا کر دی ہے انویسٹمنٹ کے لیے ایس آئی ایف سی کے تھو اور اب بلے بلے ہو جائے گی تو پھر یہ لوگ کیوں نہیں لے کے آ رہے ہیں یعنی کہ اس وقت یہ ایڈ دہ ہیلم آف دہ افیرز ہیں ان کو اس کا مطلب ہے پتہ ہے کہ ایس آئی ایف سی نے کوئی اتنا اچھا مال نہیں پیدا کیا مطلب میں یہ بات دعوے سے کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے اضافی اس وقت پڑے ہوئے ہیں یا کچھ عرصے پہلے پڑے ہوئے تھے یا کبھی آئیں گے تو آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی کہ اس کو میں نے انویسٹ کا کرنا ہے بچارہ ظاہر ہے جو غریب آدمی ہے وہ تو یہ سوچتا ہے کہ جس کے بعد پیسے ہوں اس کی ٹینشن کوئی نہیں ہے جس کے پاس پیسے ہوتی ہیں اس کی اور قسم کی ٹینشن ہوتی ہے اس سے کماؤں کیسے اس کو میں نے کیسے ملٹیپلائے کرنا ہے اگر جو غریب بچارہ ہے وہ تو فیزیکلی تکلیف میں ہے اس کے ساتھ تو مقابلہ کوئی نہیں ہے فیزیکل تکلیف جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتی ہے مینٹل ٹینشن سے لیکن بہرحال سو اگر ان کو اگر ایس ای ایف سی کے پلیٹ فارم سے جو انویسٹمنٹ کے مواقعے مل رہے ہیں وہ اتنی شاندار ہوتے اگر یہ گیرنٹی ہوتی کہ جی اب سے ریڈ ٹیپیزم ختم ہو گیا ہے تو سب سے پہلے تو یہ لوگ اپنے پیسے انویسٹ کر لیتے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اتنا کوئی اچھا وہ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں یہ بات پتا ہے تو وہ جو فورن انویسٹر ہے وہ جس نے اتنے ڈالر کمائی ہیں پوری دنیا میں انویسٹ کر کر کے وہ گوگو ہے تو یہ سر بلکل سر دیکھیں یہ لیکس جو ہے نا سر انکمرہ فائدہ ہوتا ہے اس سے نا تمام تر چیزیں کانٹیکسٹ میں آ جاتی ہیں اور پینما سے جو ہے اس کو پوریٹکلی بھی یوز کیا گیا پٹ اس سے ہوا یہ کہ بہت سارے ایسے بزنس مین اور نون پوریٹکل لوگ اور نون بیوروکریٹک لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آئے کہ ان کی باہر بڑے پیسے بڑے ان کی پروپٹیز پڑی ہے پڑی ہے وہ پڑی ہے تو آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے اس چیز سے کہ جو ابھی آپ بات کریں پینما کی ضرورت نظمتاً حالات بہتر تھے اب سے تب بھی لوگوں نے سوچا یار کہ یہ انویسمنٹ آپورجنیٹی جو باہر ہے وہ اس وقت یہاں کی ریل سٹیٹ سے بہتر ہے اور یہ بات ہو رہی ہے دوزہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ اٹھارہ بیس آگے تک تب تو پروپٹی بومنگ تھی تو تب بھی بہت لوگ تھے جنہوں نے اپنا ایک خاصا پورٹفولیو وہ باہر رکھا ہوا تھا صد میرا اپنا میرا اپنا خیال ہے کہ اس کی بھی بڑی سادی سی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ لوگ جو ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کرتے اس ملک کی ایکانومی میں یا اس ملک کی انویسمنٹ آپریچنیٹیز میں کرتے ہوں گے موٹفولیو ڈیورس ہوئے گا میرا اپنا خیال ہے لوگ پیسے تھوڑے باہر اس ویسے بھی رکھتے ہیں کہ یار وہ ٹرسٹ نہیں کرتے اس ملک کو ایز اہول اور وہ کہتے ہیں ہماری کچھ چیزیں جو باہر اگر سیٹ ہوں گی تو اگر یہ بیلی اپ بھی ہو جائے سین کہ سب کچھ ٹھپ ہو جائے تو ہمارے باہر والا جو سسٹم میں وہ چلتا رہے گا اور اگر وہ یہاں ڈیکلیئر کر رہے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ والی بات نہیں بس لی ہیج کر رہے ہیں ملک کے خلاف کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں وہ بہت سالوں سے یہ چیز چل رہی ہے کہ کچھ سسٹم باہر اپنا چلاتے رو تاکہ خودانہ خاصتہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ کا ایک سیکیورٹی بلینکٹ ہے بلکل یہ تو ایسے ہی ہے دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ سر یہاں پہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ پیسے باہر لے کے کیسے جاتے ہیں یہ پاناما میں بھی مسئلہ تھا یہ آج دبائی لیکس میں بھی مسئلہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اگر آج میں اور آپ پیسے باہر کیونکہ اگر یہ لے کے جائے جا سکتے ہو تو اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں ہے کہ بندہ باہر انویسٹ کرے اس کی وجہ یہ ہے پاکستان کی جب پراپٹی بھوم بھی کر رہی ہوتی ہے نا تب بھی آپ میرا نہیں خیال اتنا پرافٹ کما سکتے ہو جتنا آپ باہر کما سکتے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے یہاں پہ ریئر اسٹیٹ میں لوگوں نے بہت پیسہ کمایا کوئی شک نہیں لیکن وہ کمایا انسائیڈر ٹریڈنگ پہ ان کو پتا تھا کہ اچھا جی یہ رنگ روڈ یہاں بننے لگی ہے اس کے ساتھ پلوٹ لے لو یہ انفرمیشن میرے آپ کے پاس تو کبھی نہیں آسکتی سنجھ دین آئے گی انشاءاللہ لیکن عام آدمی کے پاس تو نہیں جا سکتی تو یہاں پہ جو عام آدمی ہے نا بچارہ وہ یہ جب کرتا بھی ہے نا کہ یار تیس سال پہلے میں نے تین لاکھ کا پلوٹ لیا تھا آج وہ تین کروٹ کا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس نے کمال کر دی ہے بات یہ ہے کہ وہ ڈالر ٹرمز میں اگر حساب لگائے گا نا تو وہ بہت کم پروفٹ میں ہوگا یا شاید وہ نقصان میں ہی ہو کیونکہ آپ کا روپی جس تیزی سے ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اس میں مطلب پروفٹ کیا ہی ہوگا تو یہاں پہ جس جس نے جس جس چیز میں پیسہ کمائے نا بیچ میں دو نمبری لازمی تھی اور صرف دیکھیں آج کل تو وہ ایک نئی ٹرم جو ہمارے ہپ بوئیز ان گرلز نے سیکھ لی کہ یار برو اپنی انکم ڈالرائز کریں تو اپنی انکم ڈالرائز کرنا کہنا بڑا مزیکہ ہوتا ہے زمان سے بڑا زبردست طریقے سے ہوتا ہے لیکن کرنا بہت ڈاکہ ہے اور آپ آج کی جو ہماری پچھلی جو ازمہ بخاری صاحبہ والی خبر تھی وہ تو اس چیز کو ڈسکریج کر رہی ہے کہ اگر یوٹیوب جو ہے وہ ڈالرائز انکم ہے تو پنجاب گارمنٹس کو ڈسکریج کرنا لگ جی تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اس کانٹیکس میں دیکھیں بلکل اور یہاں ایک اور بڑی فیشنیبل ہے کہ اپنے جو وہ ہے نا انویسمنٹ اس کو ڈیورسیفائی کر دیں وہ میرے کو لان آستے مطلب یہ نہیں کہ پیسے نہیں ہیں ایک تو وہ نہیں ہیں دوسرے ہی ہے کہ ادھر کون سی اپرچونٹیز یوں کر رہی ہیں اور وہ بھی ہے کہ برو اتنے پرسنٹ آپ کرپٹو کر دیں اتنے پرسنٹ فلانا کر دیں اتنے پرسنٹ فلانا کر دیں اور یہاں پہ تو بائی لینس کا دفتر ہے لیکن مجھے خریدنے کی اجازت نہیں ہے وہ ہے گری چینلی اور وہ مجھے نہیں پتا کہ الکو کوئی مسئلہ ہوگا تو میں ان کو پکڑ دی سکتا ہوں کہ نہیں سرکار جو ہے وہ پتہ نہیں اس میں کچھ کرتی ہے کہ نہیں کرتی یہاں پہ انویسٹ کرنا کدھر ہے سر آپ یہاں پہ ڈیورسیفیکیشن کی آپ کی جو سب سے بیسٹ چیز ہے وہ کہے یار کہ تیرے بھائی نے ال ڈی اے اور ڈی اے میں انویسٹ کی ہے یہ میری ڈیورسیفیکیشن ہے ونہ پھر یہ ہے کہ آپ بیسیکلی ایک بنا لو سٹوریج سپیس اور ہر سال کسانوں کو چونہ لگا چونکہ سر یہ تو دیکھیں نا یہ تو بڑا سٹینڈ بڑا ہے سر دیکھیں سوری ہم تو ڈی ٹریک ہو رہے ہیں بٹ اگر اس طرح کوئی دھیاڑی والا بندہ ہو جس نے لگانی ہو اس نے دیکھا ہے یار یہ گندم والے سین میں پچاسی عرب کی دھیاڑی لگی ہے تو کہتا ہے پچاسی عرب تو بہت زیادہ ہے وہ تو ہم نہیں کر سکتے چند کروڑ کی دھیاڑی تو ہم بھی فٹ کر سکتے ہیں سارے سین کے دی کیے نا اب لیٹر آن آڑتیوں نے یہ جو اب حکومت کہہ رہی ہے اور وہ نکوی صاحب نے بھی کہا کہ حکومت نے دردے دل پیدا کی ہے اور اب وہ خریدنے لگی ہیں کہ خان سے گلدوں وہ کسان تو آلیٹی بھی چارہ بیچ چکے ہونے پونے اب تو جس سے آپ خریدنے لگے وہ جس کی دیاری لگانے لگے ہم نے وہ بننا ہے سپانچیاں کی کچھ کر لیں گے لیکن پہلے یہ کر رہے تھے ایسے تو یہ ہم بات کر رہے تھے دبائی لیس کے فیصل بابڈا صاحب کیا نام تھا فیصل بابڈا صاحب پھر زرہ سین میں انٹر ہو رہی ہے پریس کانفرنس صرف ایسے وہ مندہ جو ہے ان کی سٹیمنہ بہت زبردست ہے وہ اپنے سوشلز میں بھی ایکٹیو ہیں وہ نیشنل ٹیلیویزن پہ بھی ایکٹیو ہیں اور وہ پریس کانفرنسوں میں بھی ایکٹیو ہیں صرف یہ ٹرائفیکٹا جو ہے یہ صرف کوئی بڑا سیاست دان انجوئے کرتا ہے اور ابھی تو ایسے پاور میں بھی نہیں تو یہ انہوں نے کوئی اب جوڈیشری کے خلاف کو بات کی صرف آپ ایسے کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ پاور میں نہیں ہے ایک بندہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہے اور سینیٹر بن گیا ہے یہ ہوتی ہے پاور اس طرح سے جو توتے چڑھی پی ٹی آئی کے دور میں تھی وہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں مطلب بابڑا صاحب پیچھے پسٹل اپنا لگا کے وہ پہنچ گئے تھے وہاں پہ بلٹ پلو جیکٹ پہن کے بھی مطلب وہ والا نہیں ہے ان کا تچ نہیں رہا اپنی پیلی کورویٹ میں پھر رہے ہیں کراچی کے اندر یہ ہارلے کے اوپر تو شاید وہ مچور ہو گئے اس لحاظ سے ہاں وہ مچور ہو گئے کیونکہ جن پاوروں کی وجہ سے وہ وہ کر رہے تھے اس وقت وہ اب بھی کر سکتے ہیں تو ان کی طبیعت میں بزرگی آ گئی ہم بھی ایسے ہو جائیں ہم پہلے سے ہی ایسے تو انہوں نے جوڈیسری کے اوپر کہا ہے کہ انہوں نے سیچویشن جو ہے وہ خراب کی ہے اب ان کا توپوں کا رکھ جو ہے وہ جوڈیسری کی طرف ہے کہ سارے تمام چیزوں جو سوہ موٹو ہو جاتے ہیں اور نوٹس لیا جاتا ہے تو مقصوص قسم کے طبقے خلاف ہوتی ہے ان کے حق میں ہوتی ہے اور جو عوامی ایشوز ہیں ان کی اوپر نوٹس بازی جو ہے وہ جوڈیسری جو ہے وہ نہیں کرتی پھرکل سر ان کی جو پوائنٹس ہیں وہ تو ویلڈ ہیں انہوں نے کہا جی کہ روٹی مہنگی ہوتی ہے تو نوٹس نہیں لیا جاتا روٹی سستی لیتا ہوتی ہے تو نوٹس لیا جاتا ہے اچھا بیسے تو خیر اس میں ہم نے بھی وہ شو کیا تھا کہ صحیح نوٹس لیا لیکن بہرحال اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی نسلہ ٹاور آپ کے سامنے کیا ہوا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بھٹو کی پھانسی ہوئی اور انہوں نے چالیس سال بعد آکے کہا کہ اچھا سوری برو میں لے برو اس کے بعد کیا اور پھر انہوں نے پچیس اور انسٹنسز گنوائے بلکہ زبردست بلکہ ٹھیک باتیں کی ہیں سوال صرف یہ ہے کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں کی ہیں اور اس وقت کیوں کی ہیں مطلب یہ جو سوال یہ نشان ہے جو بیچری پہ یہ تو ہیں ہمیشہ سے ان کو آج کیوں یاد آئے کیونکہ کل پرسوں بابر ستار صاحب اور اثر من اللہ صاحب والے دو چیزیں آگئی تھیں سو یہ اب رپریزنٹ کر رہے ہیں ملٹیبلشمنٹ سو آل گنز بلیزنگ ہے آپ دونوں طرف سے جس طرح سے ہم کہہ رہے تھے پر سپیس کی اب وہ ہے کہ کون کس اس وقت سپیس زیادہ لے پہ تو آپ کونٹی نیریٹیف پیش کر رہے ہیں وہ سو آپ جو ہے نا مطلب پاپکون کار لیں سکتے ہیں نہیں سر اس کو بختم کریں یہ جس طرح تھا جس طرح نیچے کار کے چال رہا تھا اور ہم آرام سے بیٹھ کے اپنے زندگی میں ہیوی پھر رہتے ہیں نیوہ نیوہ جلنے برکو ٹھیک تو ایسے کر لیتے ہیں بابڑا صاحب گوڈ فور ایم ساکھ جلتے ہیں نادرا کا ایک طرف سے ایک استحار جو آپ نے مجھے بھیجا وہ کہ ایٹ ڈبل ڈیرو نائم پہ اگر آپ ٹیکس کریں اپنا آئیٹی کارڈ تو وہ آپ کو آپ کے خاندان کا وہ بتا جاتے ہیں ایفارسی ایفارسی کو اجنبی ہو آپ کے خاندان میں ایڈ ہو آئیم کو فکس ہو ہو تو اس کا بتا جاتے ہیں یا اپنا کوئی نکل گیا ہو جیسے میرے کیس میں بیان نکل گئی ہاں جیسے آپ کا ہوا تو مسئلہ یہ ہے سے صرف کہ یہ میں نے کیا کہ چلو یار یہ ٹرائی کر لیتے ہیں تھوڑا ٹائم مل گیا تھا تو اس نے کہا آپ کا ایڈی کارڈ ٹھیک ہے اس کی تصدیق کر دیتے ہیں تو آپ نے پھر میرے سے بھی کروایا ہاں تو آپ کو بھی وہی آیا وہ وہی آیا کہ جی آپ کی سیم جو ہے نا وہ آپ کے ایڈی کار پر جس پر تو یہ ایٹ ڈبل ڈی ڈو نائن کو بیک اینڈ سے انہوں نے نہیں کہا کہ اب تمہارا مقصد جو چینج ہو گئی پرپس ہے چینج انہوں نے لیکن اشتہار لگا دیا بری گوڈ سر اشتہار سر بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بلکل میننگلیس ہوتے ہیں اس کو بھی اس لسٹ میں ایڈ کر لیں بلکل یہ تھی بہت اچھی سروس اگر ہو جاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ یورپ خاص طور پر ان کے ویزا لگوانے کے لیے آپ کو ایف ایر سی ساتھ جمع کرانا پڑتا ہے سو ایف ایر سی تمام نادرہ کے آفیسز سے نکلتا نہیں ہے چند ہیں جہاں سے نکلتا ہے ان چند آفیسز میں جب آپ جاتے ہو تو وہ کہتے ہیں ادھر ایک لمبی لائن ہوتی ہے آپ کو کاٹنی پڑتی ہے بڑی خواری سو اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں تھی کہ آپ اس پہ تھوڑی سی فیس رکھ لیتے اور ایس ایم ایس پہ یا ای میل پہ وہ نکل آتا یہ زبردست ہو جاتا یہ نہیں ہو سکا اس کے پیچھے دو مہرکات ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان میں وہی جو اچھا ایٹی کا پیکٹریشنر ہے وہ باہر چلا جاتا ہے یہاں پہ جو رہ جاتے ہیں وہ بیچارے نہیں لیں ٹھیک ہے اچھا پھر ہو سکتا ہے کچھ اچھے یہاں پہ رہ بھی جاتے ہیں لیکن وہ جب سرکار کو پچھ کرتے ہوں گے کہ جی اچھا پورٹل بنانے کے لیے یا اچھی سپیس لینے کے لیے ہمیں اتنے پیسے چاہیے ہیں ڈالر یہ وہ تو وہ ادھر بابوں کو سمجھ ہی نہیں آتا ہوگا تو اس لیے جو اینڈ میں چیز بنتی ہوگی وہ پکواس ہوگی سب وہ آ جائیں اور تیسرے جائیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہترین بنا تھا اور بہترین چاہ گا تھا لیکن پھر مردوں کی وجہ سے کمپلین آئی اور پھر انہوں نے بند کر دیا کیونکہ ظاہر ہے اگر یہ آپ کروگے اور کسی کی دو شادیاں ہوں گی تو آ جائے گی آہ تو سر یہ بھی ہو سکتا ہے چاہیت یہ ہی ہو سر آپ کو پتہ آپ ایف ارسی کا آپ نے ذکر کیا آپ کا بھائی میں نے کہا چند ان خوشکسمت لوگوں میں سے ہیں جس نے اپنا ایف ارسی آن لائن نکروائے تھا سر میں نادر کی ویبشیٹ پہ گیا مجھے اپلوڈ کرنا شروع کرنا تصویریں اپنے بچوں کی اپنی اپنی بیگم کی اور ڈیٹیل ڈالنا شروع کریں اور ہم آپ کو تھوڑی دے میں پیج دیں گے صرف اپلوڈ میں صرف مسئلہ ہو دو تو چار چار دفعہ ری سائز کر کے تصویریں ڈالنی پڑی سو اس کے آدمی ٹائم مجھے ایمیل آگے میں اپلوڈ آگے میں اپلوڈ آگے تو یہ ایسی بہتر بھی کر لی ہوگا اب نادرا کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں سے اپنے فرسی بنوائیں اور لائنگ سے بچیں یہ مجھے نہیں پتا تھا thank you so much سر آپ کا سر آگے چلتے ہیں لٹی ایس سٹی اپارٹمنٹس کے متاثرین جو ہے وہ بڑے پریشان ہیں ہوا ایسے کہ ان کو ظاہر ہے جس طرح ہوتا ہے کہ یہ اپارٹمنٹس آرہیں ان کی فائلیں پھولے لے لیں وہی عمران خان صاحب نے جو کہا تھا کہ سستی آوزنگ سکیم میں بنا کر دوں گا ہاں ہاں وہ اصل میں ان کو چیزیں دیتے ہیں کہہ دیئے بیسٹ ہے یہ تھوڑی دنوں بن جائیں پھر آپ یہاں شفٹ ہو جانا جی سر ان کی کمپلیشن ڈیٹ اصولاً تھی اکیس مارچ دو ہزار بائیس مارچ دو ہزار ہاں بائیس اور اس سے ایک سال پہلے یہ اکیس میں شاید لانچوئی تھی سکیم ہم نے انیس کے میں جب یہ آئیت ہے انہیں کارٹی جنہوں نے بائیس میں دینے تھے وہ نہیں ملے تو انہوں نے کہا سوری نہیں ملے ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں وہ کہنے میں پیسے نہیں چاہیے ہمیں ہمارا فلیٹ سے دیں پلیز یہ سارے چکر ہے یہ تو بڑی ایک نومل سی سٹوری ہے ہمارے ہاؤزنگ کے جو ایک سکیم ہے اس کے اندر کے آپ انیشلی ایک ہاؤزنگ سکیم لانچ کرتے ہیں آپ آٹمنٹس لانچ کرتے ہیں اور ان کے پیچھے لوگوں کو پاگل کر دیتے ہیں اس سے بہتر کچھ چکر ہے ہی نہیں ایک طریقہ ان کو بیچنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے گولف فورس پناہ دیں ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کی تصویریں اور اس کے اندر ایکٹرز جو ہیں ایڈ کے اندر اوپر اچھے رکھ لیں دوسرا وہ اتنے سٹریمرز اور مارکٹنگ کر دیتے ہیں کہ آپ کے گلے کے اندر وہ ہاؤزنگ سائیٹی باس جاتی ہے اور اس کے بعد جب وقت آتا ہے آپ کی فائل کو کنورٹ ہونے میں فیزیکل پلوٹ میں تو وہ کہتے ہیں ہی ٹائم ابھی زیادہ لگ رہا ہے چونکہ اور وہ ایک ڈمی فیز جو ہے وہ بنا دیتے ہیں اور بس اس طرح سے یہ سیسٹرم چل رہا ہے مطلب مجھے بتائیں اس شہر میں اوزن میں بیریہ ٹاؤن سے واپس کی طرف جا رہا ہے ازمیری ٹاؤن ایمی سر ہر قسم کی سر سسائیٹی مطلب ایک نیس پاک کی بھی سسائیٹی ہے تو اتنی سسائیٹی ہی کرنی ہے کیا ہے سر صرف دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو ہینڈ ہوتے ہیں یہ تو بالکل ہوتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کرتا ہے ہینڈ سرکار جو ہے نا وہ بھی بہت ہینڈ کرتی ہے لیکن سرکار یہ نہیں کرتی کہ ہینڈ میں کہے کہ جاؤ چلو ناز جاؤ ٹھیک ہے مطلب یہ پی ایچ اے وغیرہ یہ ایک ہزار دفعہ کر چکا ہے جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ جو تصویر دی تصویر بھی چھوڑیں پورا آپ کے ساتھ جو کانٹریکٹ سائن ہوا کہ جی یہ مطلب بارہ سو سکیر فوٹ کا یہ اپارٹمنٹ ہوگا آپ نے ساری قسطے دے دی سارا کچھ ہو گیا وہ انہوں نے پانچ سال بھی ایکسٹرا لگا دیئے بعد میں انہوں نے آپ کو بجلی کا میٹر بھی نہیں لگوا کے دیا فائنلی جب پوزیشن دیا آپ اندر گئے تو پتہ لگا کہ فلیٹ ہی نو سو سکیر فوٹ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے مطلب سٹیٹ لائف جو آپ کر رہی ہے کہ وہ جو ساڑھے سات مرلے کے پلوٹ انہوں نے بیچے تھے وہ پتہ لگا ہے کہ اب تو پانچ ہی ہے ٹھیک ہے آپ نے پیسے کسی اور کے دیئے میں پانچ والے کو تین یہ سارا کچھ ہو چکا ہے لیکن نا اینڈ میں کچھ دیتے ہیں وہ مطلب سرکار ہے نا یہ یہ ہو رہا ہے کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ کوئی فلیٹ فلوٹ نہیں ہے نکلو شاہباش مطلب لیکن اس میں ان کی یہ میرے با نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ نے پیسے دیئے ہوئے تھے وہ ہم آپ کو واپس کر دیتے ہیں جن کی ویلیو اپ کام ہو گئی جن کی ویلیو اپ کام ہو گئی ہے سو یہ اس میں بہرحال مطلب میں اس سے بھی یہ کہنی کچھ کر رہا ہوں کہ جدت آئی ہے یہ پرانی چیز نہیں ہے مطلب اور لوگوں کو ضلیل کرنے میں جدت ہے اور باقی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ اناؤنس کیے تھے سو عمران خان صاحب اپنے دورے حکومت میں جو کہ میرے خیال میں نو کانفرنس بھی جو ہے وہ اکیس مارچ دوزار بائیس کے بعد میں ہی آیا تھا یا چاہی دوسری مہینے میں آیا تھا سو وہ بھی نہیں کر سکے اپنے دور میں تو یہ جو ان کے بعد والے آئے ہیں یہ تو کیوں کریں گے وہ والا وعدہ پورا میں تو کرنا تو چاہیئے بھئی پھر بھی بات ہے کہ وہ وعدہ عمران خان کانی تھا وہ پرائیم میریسٹر پاکستان کا تھا تو بیسکلی پرائیم میریسٹر پاکستان کے آفیس کی وقت کیا رہ جائے گی کر سکتے ہیں ہماری سانی سے کر سکتے ہیں وہ جو ہے نا سستی ہاؤزنگ یہ نام تھا اس کا جی جی اس کو کرتے ہیں نواز شریف سستہ ہو جائے اس کی پھر جل پڑے گا کچھ بھی نام کر دیں لوگوں کو تو فلیٹ چاہیئے تو بہت سار میں دخل میں آج کی مہارے پاس تمام خبریں وقت تک پہنچاتا ہے اکلے اپسیوڈ میں آپ سے چلے پھر بلگات ہوگی خدا حافظ